اور آپ کو بتائیں کورونا سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ بیس ہزار سے تجاوز کر گئی متاثرہ اپراد کی تعداد اٹھالیس لاکھ چورانوے ہزار تک پہنچ گئی امریکہ میں مزید ایک ہزار تین اپراد محلک وائرس کا شکاعت ہلاکتیں بادوے ہزار تک پہنچ گئی مولک وائرس کرونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں تین ہزار چارسو پنٹالیس افراد وائرس سے ہلاک ہوئے وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر تین لاکھ بیس ہزار ایک سو اکیاسی ہو گئی جبکہ نواسی ہزار نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس کے بعد دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھالیس لاکھ چورانوے ہزار دو سو بیس تک جا پہنچی جبکہ وائرس سے اب تک انیس لاکھ آٹھ ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین امواد ہوئیں جس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک یانوے ہزار نو اسو اکیاسی ہو گئی ہے جبکہ پندرہ لاکھ پچاس ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بائیس ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے بردانیہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو ساٹھ نئے امواد کے بعد مجموعی امواد چونتیس ہزار ساتھ سو چھانوے ہو گئی ہے جبکہ متاثر افراد کی تعداد بھی دو لاکھ چھالیس ہزار سے بڑھ گئی یورپی ملک اتلی میں یہ وائرس بتیس ہزار ساتھ انسانوں کی جانے لے چکا ہے اور دو لاکھ پچس ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئے ہیں فرانس میں اٹھائیس ہزار دو سو انتالیس افراد وائرس کا شکار ہو کر مر چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو چکی ہے سپین میں ہلاکتیں ستائیس ہزار ساتسو نو ہو چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں برزیل میں اب تک وائرس سے سولہ ہزار آٹھ سو تریپن افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ پچپن ہزار سے بڑھ چکی ہیں بلجیہ میں نو ہزار اسی جرمنی میں آٹھ ہزار ایک سو تئیس ایران میں سات ہزار ستاون کینیڈا میں پانچ ہزار آٹھ سو بیالیس چین میں چار ہزار چھ سو چونتیس ترکی میں چار ہزار ایک سو اکتر انڈیا میں تین ہزار ایک سو چونسٹ روس میں دو ہزار سات سو بائس جبکہ انڈونیشیا میں ایک ہزار ایک سو اکیانوے کرونا مریض ہلاک ہو چکے ہیں